اور کرم بالائے کرم قرآن مجید کہ اس مبارک بزم میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے محترم حاضرین سامعین کرام قرآن مجید کا سلسلہ بار درس مبارک ہم سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی سعادتیں حاصل کر رہے سور بقرآن کی آیت نمبر دو ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَا لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ وہ کتاب ہے لَا رَيْبَ فِيهِ جس میں کوئی شک اور شباہ نہیں ہے خودل للمتقیم اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے اس آیت مبارکہ کے زمن میں سب سے پہلی بار جو قابل توجہ ہے کہ آپ طور پر ہم جیسے اردو زبان میں اشارہ کرتے ہیں نزدیک کے لئے یہ دور کے لئے وہ ایسے ہی عربی زبان میں نزدیک کے لئے حادہ کا لفظ دمان ہوتا اور دور کے لئے ذالکہ کا لفظ دمان ہوتا یہاں پر ذالکل کتاب اگر لفظی طور پر ترجمہ دکھا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ کتاب جبکہ کتاب دور نہیں ہے کتاب قریب ہے تو دور کے معنی استعمال نہیں ہونے چاہیے تو ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ حادل کتاب الارعی وفی یہ کتاب جس میں کوئی شک اور شباہ نہیں ہے پھر ذالکہ کے استعمال کرنے کی وجہ یہ بتائی دیں کہ ہاں کتاب یقیناً قریب ہے نزدیک ہے سامنے ہے لیکن اس کا جو مقام اس کا جو مرتبہ اس کی جاہو جلالت ہے یہ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ اس کو سمجھنے عقل انسانی سے کافی دور ہے کتاب کتابی شکل میں قریب ہے لیکن اس کلام کی اس کتاب کی جو وساطیں ہیں جو اس کلام کی مراتب ہیں جاہو جلال ہے یہ اتنا بلند و بالا ہے کہ عقل انسانی سے کافی دور ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے جلالک کتاب وہ کتاب تو اس کا ترجمہ اس لحاظ میں مفسرین اکرام نے کیا کہ یہ وہ کتاب ہے اس کی فضیلت اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے یہ وہ عظیم کتاب ہے لا ریو فی جس میں کوئی شک اور شکل ہوگی ہے اب جب بات آئی کتاب کی تو اس جانتے ہیں کہ لوگوی طور پر کتاب کہتے ہیں وہ شئے جس کو دو حصوں کو آپس میں جوڑ لیا گیا چونکہ کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دو حصے آپس میں جوڑے گئے ایک طرف سے یہ جوڑا ہوا ہے دوسری طرف سے اس کو کھولا جا سکتا اور جس میں مختلف مضامین اور مختلف عنوانات بیان ہوئے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید کو بھی کتاب کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں مختلف اقواب مختلف حصول کی طرح سورتیں اور اس کے مضامین اور عنوانات بیان کر دیے گئے لا ری بفی اس میں کوئی شک اور سبا نہیں ہے یہاں ایک بات جو مفسرین کرام نے بطور خاص بیان فرمائی ہوئی ہے ایک ہوتا ہے کلام میں شک ہونا ایک ہوتا ہے کلام میں شک کیا جانا کتاب میں شک کرنا اور ہے شک کا ہونا اور ہے اور یہ لطیب بات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہو یہ کہ ہماراں دیکھتے ہیں نا کہ کتاب میں اعتراض کرنے والے قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے زمانے رسالت مآب علیہ السلام سے اعتراض کرتے آئے کبھی اعتراض کیا کہ یہ بندے کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں اس کی آیتیں بناتے ہیں اور پھر لاکر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا قرآن مجید نے ان کو چیلنج بھی کیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِهِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ کہ شاید فرمایا گیا کہ اگر تم کتاب جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی اس میں شک کرتے ہو فی رَيْبِ شک میں ہو تو پھر فَأَتُو بِسُورَةٍ تو ایک چھوٹا سا سورہ تم لکھ کر لیا ہو اور بتاؤ کہ تمہارا کلام تعواملی اللہ کی کلام کی طرح ہو سکتا ہے شک کرنے والوں نے قرآن مجید پر اعتراض کرنے والوں نے قرآن مجید پر زمانِ رسالت مآب علیہ السلامی سے اعتراض کیا لیکن اللہ رب العزت کا ہم پر احسان دیکھیں پروردگارِ عالم نے ایمان رکھنے والوں کو یہ تسلی اور اتنان عطا فرما دیا کہا کہ لَا رَيْوَفِي اس میں اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے تم اگر ان اعتراضات کا علم نہ بھی لکھتے ہو لیکن تم اللہ کی ذات پر ایمان کرتے ہو تو اس کی مان لو کہ کتاب پر اعتراض کرنے والا کتاب میں شک کی بات کرنے والا یہ صرف اور صرف جہالت یا بھیر شرارت کی وجہ سے کرتا لیکن جہاں تک کتابِ عظیم کی بات ہے تو پروردگارِ عالم جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ فرما رہا ہے کہ لَا رَيْوَفِي اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اب تمہارے سامنے لوگ آ کر کسوالات کھائیں قرآن میں یوں آیا قرآن میں ایسے آیا قرآن میں ویسے آیا تو اگر چیکے تم علم نہ بھی رکھتے ہو تو اتنان ضرور رکھا کرو کہ اعتراض کرنے والا یا تو اپنی جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے اعتراض کر رہا یا پھر وہ شرارت کی وجہ سے اعتراض کر رہا کیا اس نے جو اعتراض کیا وہ حقیقت میں قرآن میں ہے اعتراض نہیں ہے یہ اعتمیلان بندوں کو رکھنا لا رہی واقعی کوئی اگر آ کر قرآن کی فصاحت و بلاغت میں کوئی بہت بڑا عدیب آ کر یہ بتائے کہ قرآن عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن میں یہ عید ہے بند مومن کو بندیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آ کر ایسا کہتا بھی ہو تو تم اس کی باتوں میں اس کی گفتگو میں نہ آ جانا بلکہ تمنان بکنہ کہ اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں اور دوسری دانی اس کتاب کی اس کے ذریعے عظمت بیان فرما لی گئی کہ لا ریبہ فی دنیا میں قرآن مجید کو چھوڑ کر ہم کتنی بھی کتابیں دیکھتے ہیں ہر کتاب کا رائٹر وہ جائے کتنا ہی کتاب لکھ کر مطمئن کیوں نہ ہو جا لیکن کوئی اپنی کتاب سے بتعلق ادعوہ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب بے اے بے اس میں کوئی شک کی بنجائش نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے ہر کمال کے اوپر ایک کمال والے کو پیدا فرمایا ہر فکر والے کے اوپر ایک فکر والے کو پیدا فرمایا دنیا میں کوئی فرد اپنے آپ کو فرد آخر اپنی بات کو عرف آخر کہہ ہی نہیں سکتا اور خصوص طور پر کوئی سائنس کی دنیا کوئی اپنی تحقیق کو عرف آخر بتائی نہیں سکتا آپ دیکھتے جائیں کہ سائنس نے جب سے ہوش سوالہ ایک تحقیق میں لگی ہوئی کبھی سائنس نے اپنی تحقیق پر یہ کہا کہ سورج زمین سنٹر میں ہیں اور تمام سیارے اس کے اطلاع گرمش کرتے ہیں تو پھر آگے کسی میں آگے میں دائے کہ نہیں یہ تمہارا کہنا بالکل غلط ہے دیکھو سیاروں کی ستاروں کی گردش اور اس نے اپنے قضیعے اپنے قائدے اپنی فارمولیز بتائے اور اس سے یہ سائنس کیا کہ نئی سورج کے زمین کے اطراف سیارے نہیں کیوں رہے بلکہ سورج کے اطراف سیارے گوھو رہے یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ایسی سائنس تو نئی ساری سائنس کی دنیا میں پائی جاتا ہے ایک سائنٹس ایک محفیت اپنی تحقیق رکھتا ہے کچھ وقت تک اس کی تحقیق کو مانا جاتا ہے پھر ایک وقت آنے کے بعد اس کی تحقیق کو تمزور بتایا جاتا ہے اس کی تحقیق میں اے بتایا جاتا ہے پھر نہیں تحقیق سامنے آتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز ایک وقت تک صحیح ہو سکتی ہے ہر وقت میں صحیح نہیں ہو سکتی لیکن کتابِ عظیم قرآنِ مبین کا یہ کمال ہے پروردگارِ عالم نے اعلان فرما دیا لا رئی با فی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اس میں شک کب سے نہیں ہے جب یہ کتاب نازی ہو رہی تھی عرب کے بڑے بڑے فسحاں عرب کے بڑے بڑے شوراں موجود تھے اس وقت بھی ان عدبہ اور شوراں کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ملا اور چودہ سو سال سے زمانہ ہر معاملے میں ترقی کرتا رہا ہر چیز بھی بلندی پر پہنچ رہا اور اس زمانے کو تو علم کی ترقی تکنولوجی کا زمانہ بھی سکتا جارہا لیکن باوجود اس کے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہیں جو اس کتاب عدی میں ایک بات میں بھی شک اور صبح کو بیان کر سکتے اور ثابت کر سکتے یہ اگر بندے کا کلام ہوتا تو یقیناً ایک بندہ اپنا تحقیق اپنی بات رکھتا تو ایک زمانے کے بعد کوئی اور بندہ اس کی بات کو کا ٹ دیتا یہ کتاب مبین کا عرصے سے چودہ سو سال سے ایسے ہی رہنا اور اس میں کوئی شک اور صبح نہ پایا جانا خود یہ اس بات دلیل ہے علامت ہے کہ یہ بندوں کا نہیں بلکہ خالق کا کلام لا رئی بغفی اس میں کوئی شک اور صبح نہیں اور تیسری بات جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی جس مولا ہمیں سیدھا راستے پر چلا راستے پر چلنے کی ہم نے دعا تو مانگ لی اور وہ راستہ جس پر نبی صدیق شہید اور ولی چلے ہیں اس پر چلنے کی دعا مانگ چلانے کی دعا مانگ اور غیر المغضوب علیہ بلو گمرا ہوئے لوگوں سے اور جس پر اللہ کا غلب ناظر ہوا ان کے رسے سے بچنے کی دعا تو مانگ گئی یہ دعا تو نہیں لیکن جب دعا ہوئی ہے تو دعا کی قبولیت سے آدمی کی تمنان میں اضافہ ہوتا ہم نے دعا اہدینا صرف آتی اہدینا سراب مستقیم دعا تو ہی لیکن جواب نہیں ملا جواب ہوگا تو پھر اس سے آدمی کی ایمان مضافہ ہوگا مان لینا اور ہے لیکن علم کے تین درجے بیان فرمائے گے ایک علم یقین ہوتا دوسرا عین یقین تیسرا خف یقین علم یقین کیا کسی بھی چیز کا علم ہونا پتا چلنا یہ علم یقین ہے لیکن جب جس چیز کا علم پایا اس کو دیکھ لیا تو پھر اس کو عین یقین کہتے ہیں کہ دیکھ کر یقین میں اضافہ ہوا تیسری چیز ہوتی ہے حق یقین دیکھا ہی نہیں بلکہ اس کو استعمال بھی کیا اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور علم نے معلومات میں اس کا جو فائدہ سنا تھا اس کا اسی طریقے سے فائدہ پایا بھی ہے تو اس کو حق یقین کہتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو رقیق ہوتی ہے جس کو پانی کہتے ہیں علم ہے علم آگ کہ آگ کو گجاتا ہے پیاس کو گجانے والی چھے پانی کے مطالق ہم نے علم آسل دیا لیکن جب پانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کو پانی کہتے تو یہ علم یقین میں ہمارا درجہ بڑھ گیا اب ہم سے علم لکھنے والے نہیں ہیں بلکہ دیکھنے والے بھی ہوگئے علم تھا کہ پانی سے پیاس گجھتی ہے اس بات کا علم تھا اور حقیقت میں جب پیاس لگی تو پانی پی لیا تو جس سے پیاس جو لگی نہیں تھی وہ پچھ گئی تو اب یہ حق یقین ہو گیا پہلے درجے میں ہمیں صرف علم ہوا تھا کہ پانی بھی دیکھ کر علم حاصل کرنے کا درجہ حاصل ہوا کہ اس کو پانی کہتے لگی اور تیسرے درجے میں ہم نے پانی کے جو فائدہ سنا تھا اس کو فائدے کو اٹھایا بھی حاصل بھی کیا یہ حق اللہ ہے تو معلوم ہوا کہ یقین کے درجے ہوتے اور ہم نے یقین کے ساتھ کی یہ علم ہم رکھتے کہ اللہ دعا کو سنتا ہم نے دعا کی مولا سیدھے راستے پر چلا یہ دعا تو گئی اب یہ دعا ہماری قبل ہوئی کہ قبل نہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا جائے گا تو کونسا سیدھا راستہ ہوگا ہمیں سیدھے راستے کی تلقیم ہوگی کے نہیں ہوگی اس کا جواب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کہ ای دینا سلوات المستقی مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو رب کی طرف سے جواب ہے جس سیدھے راستے پر تم تلاش کر رہے ہو وہ سیدھا راستہ یہی کتاب ہے جس میں اشت اور سبے کی بلجائش ہی اس کتاب جو بیان ہو آئے وہ اس پر عمل کرتے جاؤ یہی سیدھا راستہ اگر یہ دلک کتاب لا ریب فی اہدینا سرات المستقی کا جواب نہیں ہوتا تو پھر ہم دعا تو کر رہے مگر ہمیں راستے کا پتہ نہیں ایسا مانا جائے جب رب نے اہدینا سرات المستقی کہ گواہ مانی تو رب نے راستے کا پتہ دے دیا کہ وہ راستہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ وہ کتاب جس میں جو راستہ بیان ہوا ہے اس میں کوئی شک اور سبا نہیں ہے اس کتاب میں جو راستہ بیان ہوا ہے اس پر چلتے جاؤ تم سرات مستقی پر ہو اور اس راستے سہر جاؤ گے یقینا سرات مستقی شرد جاؤ گے اور یہ کتاب مستقی کے لیے پریزگاروں کے لیے ہدایت ہے یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کیا یہ کتاب صرف پریزگاروں کے لیے ہدایت ہے نہیں ہر شخص کے لیے ہر آدمی کے لیے دائے جیسے کہ قرآن مجید میں دون قام پر کہا گیا شہر رمضان الَّذی اُنزِل فِيهِ الْقُرْآن حُدَل لِلْنَّاس رمضان کا مینہ کونسا مینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا حُدل لِلْنَّاس اور قرآن کونسا وہاں کہا گیا اُدھل لِلْنَّاس یہاں کہا جا رہا ہے اُدھل لِلْمتقیم اُدھر کہا جا رہا ہے کل لوگوں کے لیے ادایت یہاں کہا جا رہا ہے متقیم کے لیے ادایت کیا مطلب قرآن اگر سب کے لیے ادایت ہے تو یہاں متقیم کے لیے ادایت کیوں کہا گیا اور قرآن صرف متقیم کے لیے متقی پریزگاروں کے لیے ادایت ہے تو عدل للناس کیوں کہا گیا اس کی بہت ساری دعوات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ان میں کچھا دیئے فرمایا گیا کہ ہاں متقین کا تعلق بھی تو للناس سے ہی ہے عدل للناس عدل للمتقین یقیناً قرآن میں ہدایت تو سب کے لئے ہے لیکن ایک ہوتا ہے ہدایت کا ہونا ایک ہوتا ہے ہدایت کا بندہ ہدایت جو پا لینا کتاب میں ہدایت لکھی ہوئی لیکن پاتا کون ہے اس میں لکھی ہدایت حاصل کون کرتا ہے جبکہ اس میں ہدایت سب کے لئے لیکن بغیر پڑھے کہ تو ہدایت حاصل نہیں ہو پڑھتا کون ہے وہی پڑھتا ہے جو پریزگار ہوتا اس میں بات رکھ دی گئی ہے ہدایت اللہ کی طرف سے سب کے لئے اس میں ہدایت ہے تو جہاں حدر للناس آیا وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ہدایت سب کے لئے ہے اور جہاں حدر للمتقین آیا وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہدایت پانی والے صرف متقین ہوا کرتے ہیں رب کی جانب سے ہدایت کی بات ہے تو حدر للناس بندوں کی جانب سے حصول کی بات ہے تو حدر للتقین پانے کے طب سے اس کے ہدایت ہے تو سب کے لئے لیکن اس سے ہدایت صرف پریزگار پاتی ہے پریزگاروں کے لئے ہی ہدایت تو حصول کی ہے رب نے رکھا سب کے لئے لیکن پانے کے لئے آدمی کو پریزگار ہونا ہے اور پریزگاری کیا ہے پریزگاری بتایا گیا کہ متقی سے مراد کور اشارت فرمایا گیا مفسیین اکرام نے بہت سارے اخوال اس حوالے سے بیان فرمائے اشارت فرمایا گیا کہ جو رب کی اطاعت کے ذریعے رب کی نافرمانی کے عذاب سے خود کو بچائے وہ متقی ہے کیا کہا گیا کہ بندہ رب کی اطاعت اس طور پر کرے کہ نافرمانی کا جو عذاب ہے اس سے اپنے آپ کو محسوس کر دے اگر اطاعت نہیں کرے گا تو ادمی اطاعت نافرمانی کے دنا اور اس کے عذاب کا شکار ہوگا تو بندہ اطاعت کرے کیا سمجھ کرے یہ خوف کے ساتھ اس طور پر کے مولا میں تیری اطاعت کرتا ہوں اور ادمی اطاعت کا جو گناہ ہوگا جو عذاب ہوگا میں اس سے بچنا چاہتا یہ عبادت اور یہ تقویر پر ازداری کی نشانی اور علامت ہے اور اسی خاطر بیان کو پایا گیا غزر للمتقی کہ یہ متقیم کے لئے دائیت ہے اور متقیم کور ہوتا جو اللہ کا در اپنے اندر رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ کی لائی شریعت کی اعتبار پہلی کرے اور اپنے نفس کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے وہ پریزگار تو اس حوالے سے یہ بات بھی مفسد اکرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے بے شک یہ کتاب بڑی عزمتوں والی ہدایت والی ہے لیکن اس سے ہدایت پانے کے لئے آدمی کو اپنے نفس پر قابو کرنا اور اللہ اس کے رسول کتاب کو فرما مرداری کے جذبے کے ساتھ پڑھنا سنگی ورنہ آج دیکھیں قرآن کوئی تحقیق کے لئے پڑھ رہا اس اس وجہ سے نہیں پڑھ کہ میں اس کے ذریعے کوئی نصیت کی بابی کوئی سائنس کو کرنا چاہتا کوئی اس کے ذریعے میڈیکل سائنس کو کرنا چاہتا کوئی اس کے ذریعے اپنے عقیدے کی دلائی کو مضبور بنانا چاہتا فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں حاصل کرنا ہے کرتے جاؤ آج اس وقت میں مسلمان سے بھی زیادہ غیر مسلم کتاب تعلیہ کر رہے یہود و نصال بڑی قصرت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے لیکن ان کے پڑھنے کا مقصد قرآن سے ہدایت لینا نہیں ان کے پڑھنے کا مقصد ان کی اپنی جو تحقیقات ہیں ان کی اپنی جو جس مقصد چلے پڑھ رہے یقینا ان کو مقصد حاصل ہو رہا لیکن باوجود اس کے کہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں ہدایت پانے والے اور ہدایت پانے کے لیے شرط کیا رکھی گئی ہدایت پانے کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ پریزگار پریزگار جو قرآن سے اپنے دیگر مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھے بلکہ قرآن کے ذریعے اپنی تقوی اور پریزگار کو اتیار کر اپنے لئے ہدایت کے راستے کو تلاش کرتے کہ قرآن پڑھ جو اس وجہ سے قرآن پڑھتا ہے تو پھر یقینا اس کے لیے ہدایت ہے یہی وجہ آئینہ کیاب نہیں تھی آج یوروپ میں اسلامی سنٹرز کے نام پر بڑے ادارے بنے بڑی تحقیقات ہو رہی کئی پر قرآن کو غلط بتانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا جا رہا تو کئی قرآن مجید سے دنیا بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات ہو رہی سب کچھ رہا قرآن پڑھ کر سائنس آج مدار میں اسپیس میں اپنی ترقی کے کمندوں کو بھیج رہی وہاں تک رسائی حاصل کر چکی یقینا قرآن سے بھی انہوں نے رسائی ہدایت کی حاصل دی لیکن بندے کو رب کی بارگاہ میں جو ہدایت چاہیے وہ ہدایت سے وہ آج بھی محروم اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے آپ کو پریزگار بنا کر ہدایت لینے کے لئے قرآن نہیں پڑھا اور یہی آج امت مسلمان کا کہ آج ہمارے پاس قرآن برکت کے لئے پڑھی جاتی ہمارے پاس قرآن سواب کے حصول کے لئے پڑھی جاتی ہمارے پاس قرآن گھر میں برکت کے لئے اونچے مقام پر رکھی جاتی ہاتھ میں لیں تو آگوں سے لگائی جاتی ہے سر پر لگائی جاتی کیا قرآن کا یہی مقصد ہے نزول کا یہ مقصد نہیں یہ تو ویسے بھی حاصل ہونا قرآن کا اصل مقصد تو اس سے ہدایت لینا عمد مسلمات کی ذمہ داری ہے کہ قرآن اطریب ہوں قرآن سے ہدایت حاصل کریں رب نے بندوں سے اس کتاب کے ذریعے کیا کلام کیا اس کو سمجھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ کتاب عدل المتقین جو پریزگار قرآن پڑھو اللفظ کے عوض ملس نے کیا ہمارے احباب قرآن پڑھتے کہ بھئے چلو ہم کوئی سورہ پڑھتے تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے سورہ یاسی شریف پڑھ لیتے کیوں اس وجہ سے نہیں کہ سورہ یاسی میں رب نے کیا کہا اس کے ذریعہ ہمیں کیا نصیت لینی نہیں اس لیے پڑھنا آئے تاکہ برکتوں کا نظر ہوگا یقینا ہوں گی برکتیں یقینا ملے گی اگر ہمارا حرادہ نہ بھی ہو تو ملے گی اس حوالے سے ایک حکایت مولا روم بیان فرماتے ہو یہ کہ ایک گھر بنانے والے نے گھر بنا اور گھر کیوں چھوڑی گئی اس نے کہ اس لیے چھوڑی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے گھر میں روشنی آ گئی اگر وہ حصہ نہیں چھوڑا جائے گا پھلا روشن دان نہیں لگا جائے گا تو گھر پورا اندھیرہ ہو جائے روشنی نہیں ہوگی اور روشنی نہیں ہوگی تو آدمی کو گھبرات ہوگی بیچینی ہوگی روشنی کا انتظام رہے اس لیے روشن دان لگایا گیا ایک اور آدمی نے گھر بنایا اس نے بھی روشن دان لگا اسے پوچھا گیا کہ یہ جگہ کیوں خالی چھوڑی تو اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ جگہ خالی سوڑی تاکہ گھر میں کوئی بائے کی آواز اندر آنے کا موقع رہے اور جب کسی وقت مسجد سے آزان ہو تو آزان کی آواز اس روشن دانی کے ذریعے میرے گھر کے اندر تک آئے دونوں نے روشن دانی لگا ایک کا مقصد یہ ہے کہ روشن دانی اب مولا رون اشار فرماتے ہیں کہ پہلے والے نے روشن کی غرض سے جو روشن دانی لگائی ہے اگر وہ نیت نہیں بھی ہے تب بھی روشن آئے گی مثال کے طور پر کسی نے روشن دانی لگائی اور اس کی نیت روشن کی نہیں ہے تو کیا روشن رک جائے گی روشن تو آئے جدہ آئے تو جد بنی ہے تو آئے بھی ضرور اگر آپ کی نیت ہے تو بھی روشن آئے گی نیت نہیں بھی ہے تب بھی روشن کا حصول ہوں لیکن جب نیت ایسی ہے تو صرف روشن ملے گی کچھ اور سواب نہیں ملے گا لیکن جس نے نیت جنتانی سے جس کے ذریعے آزان کے آواز آ رہی ہے روشن بھی آئے گی روشن تو آئی گائے گی لیکن نیت چوب کے آزان سننے کی رکھی گئی تو جب جب آزان ہوگی اور آزان کے آواز اس کے کانوں تک پہنچے گی تو اگر اس کی نیت کے مطابق اس کو عجر اور سواب دیتا اللہ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اپنے آمال اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَا آمال کا دار رمضانیت امبال ہم قرآن مجید پر ہیں ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں سواب ملیں نیکیام ملیں ہر ارد کے مجرد اس نیکیام حاصل ہو جائے گناہ معاف ہو جائے یہ نیت ہے مواصل ہوگا اللہ اس کے رسول کا وعدہ لیکن بندہ اگر یہ نیت کرے کہ مجھے قرآن سمجھنا میرے رب نے اس کلام کے ذریعے مجھ سے کیا کہا ہے اللہ نے اس کتاب کے ذریعے کیا باتیں بیان فرمائی ہے مجھے سمجھنا اس ارادے سے جب بندہ قرآن پڑھتا بڑھتا جاتا ہے لیکن نیت کی برکت کے ساتھ مولا تعالی اس کی سمجھ کے دروازوں کو کھولتا ہے اور بی یقینا ہدایت کے راستے دکھا دیتا کہ جب دیرے نائی دینا سراغ مستقیم آنکھ بند ہے اور راستہ دیکھنے کی بات کھول کھولنے کی کوشش کر چلنا یہ ہمارا کام ہے راستہ دکھانا یہ مولا کا کام اور یہ بات کا پیغام دیا گیا سور بقیس کی آیت میں ادھر لن ناس نہیں فرمایا گیا ادھر للمتقین آخر بات سوالے سے رتہ وقت بات کمان پر ہو یہ کہ کہ کتاب ملتقین اور پریز جاروں کے لئے ہدایت کمان کی بات یہ کہ متقی ہوتا وہی ہے جو ہدایت کے راستے پر ہوتا جو ہدایت کے راستے پر نہیں ہے وہ متقی تو نہیں ہوتا متقی کہہ رہے اور کہا جارہا ہے کہ متقی کے لئے ہدایت ہے بھئی متقی کہتے ہی اس کو ہیں جو ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے ہدایت کے راستے پر چلنے والے کو ہی متقی کہتے اور جب وہ ایک راستے پر چل رہا ہے تو پھر کون سا راستہ اس کو دکھائے جاتا ہے تو فرمایا گیا کہ تقوی کے مختلف درجات مختلف مدار اور اس کتاب کی کیا ہوتا ہے بندہ ایک درجے سے دوسرے درجے پترکی کرتا جاتا اور دوسری اس کے معنی بتائے گئے کہ اب تو پریزگاری ہے لیکن کتاب پڑے گا تو پریزگاری میں تقوی میں کمال پیدا ہوگا اور سبار اس بار پیدا ہوگا ہمیشہ کی پیدا ہوگا یقینا آج بندہ پریزگاری ایک کیا کیا ہوا لیکن آگے چل کر پریزگار رہے تو ضروری نہیں لیکن کتاب ابدیل قرآن مجید پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ آدمی اس کی برکت سے ہمیشہ پریزگار رہتا ہوتا یہ کہ ہم کسی ماہور میں رہتے ہم وہ ماہور میں جن باتوں کی ہم کو عادت پڑھ گئی چل دن تک ہم عادت کا شکار گئی اس کی کھلی سال رمضان شریف کا مہینہ دو رمضان شریف میں ہم سہر میں اتھنے کے آج پر نماز پجل کے پابند ہو رہے وقت اختار دعائیں کی ہو رہی پھر عشان کے بعد نماز ترابی کیا ایس رکعت کے اتمام بھی رہا ایک مینہ مکمل اس پر عمل ہوتا رہا جیسے ہی عید کا چاند ہوا اور پھر ہم نے عید کی خوشیہ منائی وہاں سے پھر ہماری عادتوں میں حصے کمی واقع ہونے لگتے کیوں اس لیے کہ رمضان میں قرآن پڑھتے رہے اور جب جتنا پڑھتے رہے اتنا ہدایت پر یعنی عبادتوں کی طرف آئی رمضان ختم ہوا کیا تبدیلی آئی تبدیلی سے ایک ہی آئی وہ یہ کہ قرآن سے جو طالب جڑا تھا اس میں کمی آئی رمضان میں فجر کے بعد قرآن زہر کے بعد قرآن عشاء کے بعد تراغی میں قرآن پھر ایک قرآن ہدایت کے راستے پر چل بھی رہا ایک کے بعد کیا ہوا ایک کے بعد ایک ہی کام یہ ہوا کہ قرآن بند ہو گیا اب جب قرآن بند ہوا تو وقت سہر جاگنا چھوڑ گیا نماز فجر چھوڑ گئی دیگر عبادت چھوڑ گئی اور بندہ پھر سے عبادتوں سے دور اٹھا ہوا گناہوں کی طرف طریق ہونے گئے اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم پریزگار ہو گئے ہو رمضان میں تم میں تقوی پیدا ہو چکا تم وہی کہتے ہو جو کھانا چاہیے تم اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں کہا رہے اللہ اس کے رسول نے جو وقت کیا صحیح اور طرق تب کہا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو اسے ہوگا یہ کہ تقوی تو آیا ہے لیکن قرآن سے جڑے رہنے تک تقوی باقی رہے گا قرآن سے تعلق ختم ہو جائے تو تقوی میں کمی واقع ہو جائے گی اسی وجہ سے کہا گیا کہ کئی تم میں تقوی اور پریزگاری آگے چند وقت یا چند دنوں کے تم عبادتوں کی طرف فائل ہو گئے تو یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جاؤ کہ اب میرے لئے قرآن کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں ہمیں سب کو اس دنیا سے جانے تک قرآن کی ضرورت ہے تم نچھلے درجے کے پریزار ہوئے ہوگے قرآن پر تجاؤ گے اور درجہ تجاؤ اور اعلیٰ درجے کے متقی پرتے جاؤ اور قرآن پڑھتے رہو گے تقوی جو حاصل ہوا ہے وہ تقوی پر قرار رہے گا کسی خاطر کہا گیا یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کیا ہے متقیم کے لئے ہدایت کی بات اللہ رب لزن تی بارگاہ میں دست بتوا کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرماؤ قرآن مجید کی برکتوں سے مولا ہم سب کو مستفیس فرماؤ مولا تعالیٰ قرآن پاک پڑھ کر ہدایت پانے والوں میں سے ہمارا شمار کر قرآن پڑھ